من سام رمضان ایمانم و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمی من قام رمضان ایمانم و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمی اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے یہاں پہ میں مراد تراویح کی کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں دیکھئے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھرایا تطوع قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں احادیث میں اس کے تشویق و ترغیب پوری موجود ہے ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر اس کا پس مندر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں روضہ تو فرض ہے ان پر چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے روضہ تو پھر بھی رکھنا ہو یہ سب کچھ ہے لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں حضور نے تراوی کی نماز یا قیام اللہل نہ اسے فرض تران دیا نہ اس کے باجماعت کوئی احتمام کیا مستقی صرف تین راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے اس میں آٹھا ٹرکتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تحجد کا کوئی پڑھی اور تحجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے یہ ہے وہ حدیث اس کے علاوہ کسی نماز تراوی جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں بیس رکتیں عشاء کے ساتھ متصل اس کا کوئی ذکر نہ دور نبضی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کتنے سال کے بعد ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو دس برس ہے ہو سکتا ہے پانچ برس کے بعد ہوا اور چھے برس کے بعد ہوا ہوا ہے ان کے عہد میں حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے مسجد نبیبے تو دیکھا کہ کچھ لوگ آٹھ دس بارہ جو ہے وہ ایک حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں کچھ کئی اور کھڑے ہیں مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے حجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا مسجدور بھی کر لے گا لہٰذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلن بعد بیس رکھت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے لیکن بدعت حسنا بدعت کس اعتبار سے لغوی اعتبار سے نئی بات اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی تو یہ اس طرح کس ایک نئی بات ہے لیکن یہ بات کیونکہ بہت اچھی ہے بہت اندہ ہے آپ جب یہ نمدام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں آپ نے فرما یہ جو ہم نے نئی بات شروع کیا یہ بہت اچھی ہے بہت اندہ ہے اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ایک تو اہلِ تشریعوں جو ہیں وہ تو ویسے ہی حضورتِ عمر سے بہت دسمری رکھتے ہیں اناد رکھتے ہیں تو حضورتِ عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے انہیں دوری ہے چاہے وہ کوئی سا بھی حضورتِ عمر کا اجتہاد ہو ہمارے ہاں اہلِ حدیث حضرات بھی در حقیقت حضورتِ عمر یا کسی اور خلیفہِ راشد کے فیل کو حضورتِ عمر نے اپنے دور میں نظام قائم کیا ان کے دور کے لئے ٹھیک تھا یہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہمیشہ کے لئے وہ آٹھ ہی رکھت ان کے قائل ہیں وہ تحجد والے لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ آٹھ رکھتیں وہ عشاء کے ساتھ منتصل پڑھتے ہیں تحجد کے وقت تو نہیں پڑھتے اور حضور نے تو صرف تین ڈیٹالز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت وہ لوگ تیس دن یا انتیس دن پڑھ رہے ہیں تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا وہ نظام تبدیلی تو ہو گئی لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں ہمارے جو چار جو ہیں جو ہمارے مسلک ہیں حنفی مالکی شعفی حنبلی ان کا اتفاق ہے اس پر حضرتِ عمر کا کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِنْ رَاشِدِّينَ الْمَهْدِيِّينَ تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور میرے خلفائے راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو اس اصول سے یہ چاروں فقہیں جو ہیں حضرتِ عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے قیامت تک کے لیے عمتِ مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے لہذا اس میں اجباع ہے اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا پھر مالک کی پیدا ہوا پھر شافی پیدا ہوا اور پھر حنبلی آخری ہے اور امام عمد بن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں مسلمہ پیدا عمد بن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے بہت اہم کتاب ہے جامع کتاب ہے تو ان کے ہاں بھی بیس رکتے ہیں چنانچہ حرمین شریفین میں سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراوی ہوتی ہے اس کی بیس رکتے ہیں لیکن اہلِ حدیث صدرات جو ہیں وہ اس آٹھ کے اوپر اکتفا کرتے ہیں بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پسمندر بیان کر دیا لیکن اس بیس رکت نماز سے عدا کرنے سے جو کہ زیادہ زیادہ پچاس منٹ یا یہ گھنٹا لگتا ہے اس سے وہ قیام اللیل کا حق عدا نہیں ہوتا قیام اللیل کا تو کچھ اور ہی تقاضی ہے قیام کسے کہتے ہیں یہ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یعنی تہائی رات یا آدھی رات سے کچھ زائد دو تہائی رات یہ ہے قیام اللیل چنانچہ سورہ مزمل ہی کی آخری آیت جو دوسرا رکوم مشتمل ہے جس پر اس میں صاف کہہ دیا گیا اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ عَدْنَا مِنْ سُلَسِهِ اللَّيْلِ اے اللہ کے نبی اللہ خوب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی رات کو کھڑی رہتی ہے دو تہائی رات یا آدھی رات یا ایک تہائی رات تو یہ سارا معاملہ جو ہے قیام اللیل کا گویا کہ کم سے کم ایک تہائی رات پر اس کا اطلاق ہو سکے گا یہ نئی کہ ایک گھنٹے اب کس کے زبر میں دیکھئے حدیث پڑھئے تیسری حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی عبداللہ ابن عمر ہے جن کے میں نے آپ کو حدیث پہلے سنائی ہے یہ ساری رات کھڑے رہتے تھے پوری رات اور ہر روز روزہ رکھتے تھے جس پر حضور نے منع کیا لا تفعل مت کرو ایسا رضی اللہ عنہما یہ خود بھی صحابی ہے اور ان کے والد عمر ابن العاص بھی صحابی ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیام والقرآن یشفعان للعبد روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے یقول السیام روزہ ہی عرض کرے گا اللہ کی جناب میں اے رب پروردگار انی منع تہتب آمہ وشہوات بن نہار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقادہ پورا کرنے سے روکے رکھا یہ میری وجہ سے روکا رہا تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما فشفعنی فیہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما وَيَقُولُ الْقُرْآن قرآن کیا کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِالْلَيْلِ میں نے اسے رات کے وقت سونے سے نیند سے روکے رکھا فشفعنی فیہ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما حضور فرماتے فَيُشَفْعَان ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی یہ ہے قیام اللیل یہ قیام اللیل صرف ترابی کی نماز سے جو پڑھ لی جاتی ہے اور ہمارے ہاں تو یہ ہے وہاں کم سے کم یہ تو تھا صحابہ اکرام پھڑے ہوتے تھے تو جو قاری پڑھ رہا ہوتا تھا وہ ان کے دل میں اترتا جاتا تھا اس کا مضبون اور مفہوم جو ہے ان کو معلوم ہے لہذا وہ تو گہرائیوں تک اتر رہا ہے یہاں تو یہ ہے پیرت لائک حافظ ہے اسے خود پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں اکثر حفاظ جو ہیں وہ عالم تو نہیں ہوتے اور جو سن رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں انہیں کیا سنا ہے تو ٹھیک ہے کم سے کم ثواب تو انہیں ملے گا کہ انہوں نے وقت نکالا ہے ایک گھنٹہ ہی اضافی صحیح لیکن بہرحال اس کا وقت تو انہوں نے نکالا ہے محنت کی ہے کھڑے رہے ہیں سواب ملے گا لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا اس مقصد کے حضور کے لیے اول تو قیام اللیل کی کم سے کم مدت ایک تہائی اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ اس کے ہاں کوئی اور انتظام نہیں ہے جیسا کہ ہمارے ہاں ہم نے انتظام کیا ہے بڑے بڑے شہروں میں دورہ ترجمہ قرآن اس میں ہمیں پانچ گھنٹے لگ جاتے نس نس ششب کے قریب تری جو ہے معابلہ ہو جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چار رکعت سے پہلے جو اس کے اندر پڑھا جانا ہے حصہ قرآن کا اس کا پہلے ہم مطالعہ کرتے ہیں بیٹھ کر ترجمہ اور کچھ موٹے موٹے نکات کی جو ہے وضاحت پھر کھڑے ہو گئے اور قاری صاحب کے پیچھے چار رکعتوں کے اندر وہ چار رکوع یا جتنے بھی ہیں پڑھ لیے سن لیے پھر بیٹھ گئے چار کے بعد پھر اگلی چار رکعتوں کے اندر جو کچھ پڑھا جانے والا ہے اس کا ترجمہ اس کی تفیم ہو گئی پھر کھڑے ہو گئے پھر سن لیا اس طریقے سے پانچھے گھنٹے میں تراوی ختم ہوئی تو تراوی بھی ہو گئی حضرت عمر کے اجتحاد پر عمل بھی ہو گیا بیس تراوی ہو گئی لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اصل غرض و غائت قیام اللیل کی وہ بھی حاصل ہو گئی یہ ہم نے سترہ سال پہلے شروع کیا تھا یہ اٹھارہ سال پہلے اور وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب چل رہا ہے بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے لاہور میں جن مقامات پر ہو رہا ہے وہ تازہ جو ندائے خلافت ہے اس کے اندر آپ اس کی فیرس دیکھ لیں کراچی میں تو اس سے غالباً تین گناہ مقامات کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے اور دوسرے شہروں میں بھی ہو رہا ہے تو اس سے در حقیقت وہ غرض و غائت وہ حکمت جو ہے ومن قام رمضان ایماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذو تو سیام و ارطیام جو ہے ان دونوں کا حق ادا ہو جاتا ہے تو یہ ہے شہر رمضان والذی انزل فيه القرآن هدل للناس و بینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشارف اليسن ومن کال مریداً وعلا سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العصر ولتکبل العدت ولتکبر اللہ على ما هداكم ولعلكم تشکرون